بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہمارا ٹاپک ہے اکاؤنٹس ریسیویبل اور یہ بیکوم پارٹ ون کا ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور نارملی سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے ارجسٹنگ انٹری بنانے میں اور خاص طور پر جب ورکشیٹ میں اکاؤنٹس ریسیویبل کے حوالے سے ارجسٹنگ انٹری آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بنانے میں سٹوڈنٹس کو کافی مستہ پیش آتا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پروفیشنل لیولز پر جب سٹوڈنٹس بیڈریٹس کو ریکارڈ کرنے جاتے ہیں اس کے ارجسٹنگ انٹری کو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ہلکہ سا اس کا کنسپٹ بناتے ہیں پہلے چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ allowance for bed rates یا allowance for bed rates یا provision for bed rates ہوتا کیا ہے provisionary allowance for bed rates کا مطلب یہ ہے کہ accountant ایک accounting principle prudence concept اس کے تحت اپنے future losses کو ریکارڈ کرتا ہے future losses کو ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا customer بے شک پیسے لے کر ابھی نہیں بھاگا لیکن میں assume یہ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی customer جو ہے وہ میرے پیسے دینے سے یا میری جو amount due ہے وہ دینے سے منع کر دے تو اس کے لئے میں ابھی سے ایک provision maintain کرتا ہوں تاکہ جب وہ customer یا group of customer میرے پیسے لے جائے تو میں ان کو اس سے ان کے account کو close کروں اور اس کو adjust کر سکوں تو میں نے ہاں پر ایک case لیا ہے اس case میں account stable ہمیں پچاس در نظر آ رہا ہے اور company کے accountant نے یہ سوچا ہے کہ اس کا جو provision یا allowance for bed rates ہے وہ 10% ہونا چاہیے account stable کا یعنی وہ یہ assume کر رہا ہے کہ 10% جو customer ہے وہ پیسے جو ہیں وہ return نہیں کریں گے یا پچاس دار کا 10% جو اس کے loss ہونے کے chances ہیں اچھا اس سے پہلے کوئی allowance for bed rates company maintain نہیں کر رہی تھی یا وہ صاحب جن کے ہم یہ accounting دیکھنے وہ maintain نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کیا کیا سیدھا سیدھا ہم نے ایک entry pass کی پچاس دار کا 10% لیا جو کہ پانچ ہزار آیا bed rate expense debit اور allowance for bed rates ہم نے credit کر دیا allowance for bed rates جو ہے یہ contra asset ہے balance sheet کا part ہے یہ balance sheet میں جا کر ہمارے account stable سے deduct ہو جاتا ہے bed rate expense ہم اس کو اپنے income statement میں لے جا کر وہاں پہ ہم اس کو show کرتے ہیں ایک اور case اگر ہم لیں دوسرے case میں ہمارے پاس سیم account stable آ رہا ہے 50,000 10% ہی ہم نے لینا ہے لیکن اب کی بار ہمارے پاس allowance for bed rates کا adjustment سے پہلے کا ایک پانچ ہزار کا balance already موجود ہے اس کا مطلب ہے ہم نے پچھلے سال ایک provision maintain کیا ہوا تھا جو کہ ابھی تک ایزٹس پڑا ہوا ہے اب اس case میں کیا ہوگا کہ میرا کیونکہ allowance پڑا ہوا ہے اور میں نے 10% maintain کرنا ہے اپنے allowance کو تو ایسی صورت میں جو ہے میں اب کیا کروں گا ایسی صورت میں جو ہے میں صرف اس کی جب میں پانچ ہزار نگاہ تو اب یہاں پہ کوئی entry مجھے بنانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already ایک میرے پاس پانچ ہزار پڑے ہوئے ہیں اس سال مجھے پانچ ہزار maintain کرنے تو میں اس case میں کسی قسم کی کوئی entry pass نہیں کروں گا تیسرے case جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس وہی پچاس ہزار کا balance ہے پچاس ہزار کے balance اور allowance جو ہے وہ 10% ہے account cible کا لیکن اب جو prior to adjustment یہ پرانا balance ہمارے پاس account cible کا پڑا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہزار روپے credit balance پڑا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں گا میں نے ہزار پڑے ہوئے ہیں میں نے current balance جو ہے وہ میں نے پانچ ہزار maintain کرنا ہے اگر میں نے پانچ ہزار current balance maintain کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے چار ہزار سے اپنے allowance کو increase کرنا ہوگا اپنے allowance for budgets کو میں نے 4000 سے increase کرنا ہوگا تو میں چار ہزار سے ایک entry pass کروں گا budget expense کو debit کر دوں گا اور allowance for budgets کو credit کر دوں گا تو یہ تو تین situation تھی پہلی situation میں ہمارے پاس کوئی prior to adjustment opening balance allowance کا موجود نہیں تھا ہم نے entry بنا لی دوسرے case میں جتنا ہم نے current provision maintain کرنا ہمارے پاس allowance پچھلا پڑا تھا تو ہمیں کوئی entry بنانے کی ضرورت نہیں تھی تیسرے case میں ہمارے پاس allowance کے ہزار روپے پڑے تھے ہم نے پانچ ہزار maintain کرنا تھا current balance ہم نے چار ہزار سے ایک entry پاس کریں